بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز کے وی لاغ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جو ملزم عابد ہے سانحہ موٹر وے کا جو مرکزی ملزم ہے اس کو کوئی نہ کوئی دپارٹمنٹ کے اندر سے مدد کر رہا ہے اس کو معلومات جو ہیں وہ لیک کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہا کیونکہ دپارٹمنٹ کے اندر وہ لوگ جو اس کے ساتھ مبینہ طور پر ملوث ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ شخص ہاتھ آ جاتا ہے تو اس کی گواہی کی بنیاد پر ان کی زندگیوں اور نوکریوں کا فیصلہ ہوگا عابد جو معلومات پولیس کو فراہم کرے گا جو عدالت کے سامنے بیان دے گا کہ کون سا پولیس اہلکار یا افسر اس کی مدد کرتا تھا اس کو معلومات دیتا تھا اس کو کوڈینیٹ کرتا تھا تو اس کی ساری زندگی کا داروں مدارہ اب اس شخص کے اوپر ہے اس لیے یہ شخص تاحال پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا گزشتہ روڈز رائیوینڈ روڈ پر ایک فارم ہاؤس ہے وہاں پہ یہ شخص موجود تھا اپنے سالے کے پاس تو پولیس کو جب اطلاع ملی تو چھاپا مارا گیا وہاں سے اور پولیس کی بہت زیادہ نفری تھی اس کے باوجود وہ شخص وہاں سے فرار ہو گیا تھا اور ایک اطلاع کے مطابق جو پولیس جس نے چھاپا مارا اس میں زلہ قصور کی پولیس سی ٹی ڈی سی آئی اے پولیس اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ادارہ جو ہے اس کی کوڈینیشن شامل تھی کہ وہ شخص وہاں چار دن تک جو ہے قیام پذیر رہا اور لیکن پولیس جیسے ہی وہاں پہ پہنچی علاقے کو کارڈن آف کیا تو وہاں سے نکل گیا بعد ازاں دوبارہ پولیس کو اطلاع ملی کہ وہ شخص اپنی سالی کے پاس ننکانہ صاحب کے گاؤں میں پہنچا اور وہاں اس کے پاس جو ہے اس کا رہنے کا پلان تھا لیکن پولیس جب وہاں پہ پہنچی تو وہ شخص وہاں سے بھی نکل چکا تھا تو اس وجہ سے اس سوچ کو زیادہ تقویت مل رہی ہے کہ اس کو ڈپارٹمنٹ کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس یہ ساری معلومات ہوتی ہیں کہ پولیس کے وہ لوگ جو کہ اس کیس کو ٹک اپ کیا ہوا ہے اور جس کی تحقیقات کر رہے ہیں یا ملزم کے گرفتاری کے لیے جو ٹیمیں ہیں اس کے حوالے سے ساری معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں اور وہ ملزم کو تمام کی تمام معلومات جو ہے بروقت پہنچا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے آگے ہیں اور پولیس کی وہ ٹیمیں جو اس کو گرفتار کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں تو اب تقریباً یہ پانچویں یہ چھٹی دفعہ یہ ہو چکا ہے تو ملزم عابض جو ہے وہ ٹیموں کے ہاتھ نہیں آرہا اور وہاں سے وہ نکل جاتا ہے حالانکہ اس قدر زیادہ پولیس جو ہے اس کے گرفتاری کے لیے کوشش کر رہی ہے مختلف ذرائع سے معلومات لی جاتی ہیں انٹیلیجنس کوپریشن چل رہی ہے اس کے باوجود وہ شخص ہاتھ نہیں آرہا اس کے علاوہ دوسری چیز ایک اور سامنے یہ آئی ہے کہ اس شخص کے پیچھے کسی نہ کسی سیاسی شخص کا ہاتھ ہے کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پولیس جو ہے وہ وہاں سے ثبوت کٹھے کرنے کے بعد ڈی اے نے کٹھے کرنے کے بعد جو سامنے معلومات آئیں تو گرفتاری کے لیے جب پہنچی تھی شیخ پورا میں تو وہاں پہ جو ملزم ہاتھ نہیں آیا تھا تو بعد عظام پتا چلا کہ جی ملزم مکار الحسن جو ہے وہ سی آئی اے موڈر ٹون تھانا جو لاہور میں وہاں پیش ہو گیا اور وہ شخص ایک سیاسی شخصیت کی گارنٹی کے اوپر پیش ہوا تھا ٹھیک ہے وہ شخص اس میں ملووث نہیں تھا اور اس نے مزید جو ہے وہ معلومات پولیس کو فراہم کی جس کی معلومات کی بنیاد پر ملزم شفقت کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ملزم عباس جو ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے ڈکیتیاں کرتے ہیں ڈکیت گینگ ہے جو مل جل کر مختلف علاقوں میں لاہور کے قریب جتنے بھی ہیں کسور ہو گیا اکارا ہو گیا اس کے علاوہ شیخ پورا ہو گیا لاہور کے گرد و نوا کے جو علاقے ہیں لاہور شہر ہے یہاں پہ یہ گینگ جو ہے مل جل کے ڈکیتیاں کرتا ہے لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے تو وہ ملزم جو بکار علاقوں پیش ہوا تھا تو اس نے وہاں پہ یہ خبر جو ہے بریک کی تھی کہ میں ڈکیتیاں ضرور کرتا ہوں اور میرے ساتھ فلاں فلاں لوگ ہیں وہ ڈکیتیوں میں شامل ہیں ہم لوگ لوٹ مار ضرور کرتے ہیں لیکن جو ڈکیتی کے دوران ریپ والی حرکت ہے وہ ملزم عابد اور اس کے ساتھ جو شفقت ہے یہ لوگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ چند اور لوگ بھی ہیں جن کو یہ گھٹیا اور گندی عادت ہے کہ وہ ڈکیتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عزتیں بھی پامال کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت ساری معلومات جب پولیس کو اکٹھی مل گئیں تو پھر اس گینگ کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کے لیے پولیس نے اپنی ٹیمیں تشکیل دی تقریباً بیس ٹیمیں ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں ہائی لیول کے آفیسز جو ہیں وہ ان کی کمانڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرے عزلہ کی پولیس ہے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی جا رہی ہے تاکہ ملزموں کے خلاف جو ہے مکمل گھیرہ تنگ کیا جائے اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جائے اور جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان ہینیس کرائیمز کے اندر ان سب کو جو ہے یکمش جو ہے گرفتار کر لیا جائے کچھ لوگ اب تک ہاتھ آ چکے ہیں عابد کے بہت سارے رشتہ دار پولیس کی کسٹڈی میں ہیں کیونکہ یہ خاندان پورے کا پورا ایسا ہے جس کا گزر بسر جو ہے وہ ڈکیتیوں کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ گندے انڈے ایسے ہیں جو کہ لوگوں کی عزتیں بھی پامال کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ عابد پولیس کی جو گرفت ہے اس سے فرار رہتا ہے اس کے ہاتھ نہیں آتا لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پولیس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس سیاسی شخصیت کی گرنٹی کے اوپر ملزم جو ہے وہ اوکار الحسن جو تھا وہ پیش ہوا اور اس جو سیاسی شخصیت نے اگر اس کی گرنٹی دی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے وہ اس کرائم کے اندر انوالب نہیں تھا لیکن پولیس نے گرفتار کر لیا کیونکہ ظاہر ہے ڈکیتیاں اس نے تسلیم کیجی میں ڈکیتیاں کرتا رہا ہوں تو ملزم عابد جو ہے وہی سیاسی شخصیت کہیں اس کی جو سرپرستی تو نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی سیاسی شخصیت ہے جو کہ عابد کی سرپرستی کر رہا ہے یا اس کے علاوہ اس گینگ کی سرپرستی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی پولیس اور خفیہ جو ادارے ہیں ان کو اس بارے میں دیکھنا ہوگا اس کی ریپورٹ جو ہے عدالت میں پیش کرنا ہوگی حکومت جو ہے اس کو پیش کرنا ہوگی اور یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ ایک کلچر ہے بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی جانتے ہوں گے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر کرائمز ہوتے ہیں وہ کرنے والے لوگوں کی بھی پشت پناہی کی جاتی ہے ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے اور جب کبھی پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے تو ان کو وہاں سے چھڑوانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے زیادہ زیادہ تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو تھانے سے چھڑوا کے لے آتے ہیں تاکہ معاملہ آگے چل ہی نہ لیکن اگر معاملہ عدالت تک چلا بھی جاتا ہے تو چھوٹے لیول کی جو عدالتیں ہیں ان کو منیپلیٹ کرنا ان کو منیج کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے ایک ایم پی اے ایک چودری صاحب جس کے پاس پیسہ ہے وہ علاقے کیسے جو کو کہے کہ مرضی کی اف آی آر کروا سکتا ہے جو حقائق ہوتے ہیں ان کو مسک کروایا جا سکتا ہے جو ثبوت ہوتے ہیں ان کو ٹیمپر کروایا جا سکتا ہے کچھ بھی اس پہ مشکل نہیں ہے کوئی ایسے راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کوئی یہ کی پوش پناہی کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں پنجاب اور سندھ کے اندر خاص طور پہ یہ ایک بڑا عام کلچر رہا ہے اور اب بھی یہ کلچر موجود ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کرواتے ہیں جیسے سندھ کا علاقہ جو ہے کچھے کا علاقہ جس کو کہتے ہیں جو پنجاب اور سندھ کا بارڈر بنتا ہے راجرمون کے قریب وہاں کے جو ڈکیت ہیں اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر جو ڈکیت ہیں انہوں نے کئی دفعہ میڈیا کے سامنے انکشاف کیا ہے کہ ہم پولیس والوں کو حصہ دیتے ہیں بقاعدہ ہمیں جو ہے ریکی کی جاتی ہے ہمیں خبر دی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم لوٹتے ہیں اور پولیس والے خود بتاتے ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ امیر ہے یا کوئی جو نکلا ہے اس کے پاس پیسے ہیں یا اس قابل ہے کہ اس کو لوٹا جائے تو اچھا خاصا مال برامد ہوگا اور اس میں سے ساٹھ سے ستر فیصد حصہ پولیس والے لیتے ہیں کیونکہ ظاہرہ قانون ہے تو قانون سے طاقتور تو کوئی نہیں ہوتا اور جو باقی ہوتا ہے وہ ڈاکو رکھتے ہیں اور اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے بہت ایم پی ایز جو ہیں ان کا نام بڑا مشہور رہا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں چوری ڈکیتی کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایم پی ایز ایسے بھی تھے ماضی کے اندر جن کے اوپر یہاں تک الزام لگا کہ ان کی ایمہ کے اوپر یا وہ بزاتے خود اگوا کروا کے لڑکیاں جو ہیں ان کے ساتھ زیادی کیا کرتے تھے اور ان کی عزت پامال کرتے تھے اس کے علاوہ لوٹ مار کا جو مال ہوتا تھا اس میں سے بھی اپنا حصہ وصول کرتے تھے اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جو ٹیمیں ہیں اب ننکانہ صاحب کے اندر جو ہے پولیس نے علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے سیول کپڑوں میں پولیس جو ہے وہ ملزم جو اس کی ریکی کر رہی ہے اس کے علاوہ پنجاب پولیس نے ملزم عابد کے ساتھ خاکے جاری کی ہیں وہ اب سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاکے کس طرح سے ہے کہ اگر وہ حلیہ بدلتا ہے تو اس ساتھ مطلب پوسیبلیٹی کی بات ہے کہ ان ساتھوں میں سے کوئی بھی حلیہ وہ اختیار کر سکتا ہے تو اس طرح اس کو لوگ دیکھ کے پہچان سکیں اور پولیس جو ہے اس کو کوارڈینیٹ کر سکیں اور بتا سکیں اس شخص کے بارے میں کہ وہ کہاں پہ ہے کہاں جا رہا ہے کہاں رہ رہا ہے کہاں چھپا ہوا ہے اس کے علاوہ اخبارات کے اندر بھی پولیس کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اشتہارہ جاری کیے گئے تھے کہ اگر کوئی شخص ملزم عابد کے گرفتاری کے لیے مدد کرے گا تو پچیس لاکھ روپے جو ہے اس کو انعام دیا جائے گا اور اس کی جو ایڈنٹیٹی ہوگی اس کو بھی سگاہ راز میں رکھا جائے گا تاکہ اس کی زندگی کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو سکے آپ یہ تصویر سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی ان کو پھیلائیے تاکہ اگر کسی کو بھی اس شخص کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ یہ کہیں چھپا ہوا ہے کہیں جا رہا ہے کسی کے پاس رہ رہا ہے کیونکہ ایک وقت تک ہی انڈر گراؤنڈ رہ سکتا ہے اس کے علاوہ ملزم یہ ایسا ہے کہ یہ جگہ بدلتا رہے گا بھاگ دوڑ کرتا رہے گا کیونکہ اس کا کرائم ہی ایسا ہے اور یہ اس کا کیس جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ لائم لائٹ پہ ہیں انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر جو ہے میڈیا توجہ دے رہا ہے کہ یہ کیس بہت زیادہ ہائپ اختیار کر چکا ہے تو یہ ملزم اپنی جگہ بدلتا رہے گا ننکانہ صاحب اس کی آخری ڈیسٹینیشن تھی جہاں سے پولیس نے اطلاعات کے بعد چھاپا مارا لیکن یہ شخص وہاں سے بھی فرار ہو چکا تھا اور ظاہر ہے یہ شخص ننکانہ سے نکلے گا تو اس کے جو قریبی اضلاع ہیں وہاں کہیں اور نکلنے کی کوشش کرے گا گجرہ والا ہے اس کے علاوہ حافظ آباد ہے یا آگے اور جو ڈسٹرکس آتے ہیں اس طرف جانے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس سے پہلے یہ لاہور میں تھا لاہور سے بھاگا تو قصور کے طرف نکلا پھر وہاں سے ہوتا ہوا جو شخ پورا میں بھی رہا تو وہاں سے بھی نکلا اور ننکانے چلا گیا کیونکہ یہاں پہ اس کے رشتہ دار اس کے جاننے والے دو ساباب یا اس کے جو ڈکیت دوست ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں اور ڈکیت ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پناہ دیتے ہیں یا جو رشتہ دار ہیں وہ پناہ دیتے ہیں اور ہمارے ہاں آہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی اپنے جو کریمنل لوگ رشتہ دار ان کے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے ان کے خلاف مقبری بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کی بھی جو اخلاقیات ہوتی ہیں ان کے ایسی ہی ہوتی ہیں جب ایک رشتہ دار ہے آپ نے قطع تعلقی نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص کس طرح کا بندہ ہے اور کس طرح کے ہینیس کرائیم کر رہا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہیں میل میلاپ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کھانا پینا رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس کی ساری آداد جو ہیں وہ قبول ہیں اور اسی وجہ سے آپ نے اس کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے تو یہ بھی ایک بڑا علمیہ ہے ایک سانحہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ والی جو سوچ ہے اس وجہ سے مجرم جو ہوتے ہیں انہیں بڑا حوصلہ ملتا ہے اور وہ حرکت اپنی جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں اگر اس کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع دے دے تو پھر تو ایسے مجرم جو ہیں اس کو معاشرے میں پنپنے کی جو ہے وہ موقع ہی نہ ملے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قانون کی گریفز میں آ سکتے ہیں امید کر رہے ہیں ہم بھی کہ پولیس کے اندر جو کالی بھیڑے موجود ہیں ان کو بھی ٹریک کیا جا رہا ہے اور وہ جل ٹریک ہو جائیں گی کہ کون لوگ اس کو معلومات جو ہیں وہ لیک کر رہے ہیں اور کون سا ایسا سیاستدان یا سیاستی شخصیت ہے جو ان مجرموں کی پوشپناہی کر رہا ہے ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہماری چینل کا بھی خیال رکھے گا اللہ حافظ